دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا میں ہر ایک خبر سے ہم آپ کو وادستہ کراتے ہیں اور آپ کے روح بے روح لے کراتے ہیں اور ان سبھی خبروں میں کچھ خاص نہیں ہوتا بس نویشکوں کو رجانے والی وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کے ریفنڈ کی ایک بڑی پرکریا جو دکھائی جاتی ہے اس میں اس طریقے سے آپ کو دکھائی جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جیسے سبھی نویشکوں کا سمپونڈ بھکتان ہو گیا ہو اور پھر تی ایک نویشک کے پاس پیسہ پہنچ رہا ہو نمشکار دوستو میں آچاریا یو ایس خان اور آپ دیکھ رہے ہسٹری نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دینک بھاسکر اور انی تمام ویپ سائیڈوں سے آپ کے لیے نیوز کھوچ کر لاتے ہیں اور نیوزوں میں کیا ہمارے سامنے پروسہ جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی میڈیا میں آئی وہ خبر جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیاس صحیت پیسہ ملنا ہے جبکہ دوستو ایسا کچھ نہیں ہے بیاس صحیت کہیں پیسہ کوئی نہیں ملنا بڑی خبر بختر کی ہے جو دینک بھاسکر دوارہ ہمارے پاس آئی ہے اور یہ اپ ڈیٹ جو دوستو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دو جون دوہزار چوبیس کی اور یہ اپ ڈیٹ ہمارے پاس ابھی ابھی آئی ہے تو چلیے دوستو میڈیم آئی اس خبر کو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس خبر میں کیا ہے سہارا انڈیا ریفنڈ لیشت دوہزار چوبیس سہارا انڈیا کمپنی میں دیس کے لاکھوں ناغریکوں کے پیسے فسے ہوئے ہیں ایسے میں اب سہارا نویشکوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل کیندر سرکار کی پہل پر سہارا انڈیا کمپنی میں فسے پیسے کا ریفنڈ پانے آویدن پرکریاں شروع کی گئی تھی جس میں کافی لوگوں نے آن لائن ریفنڈ کے لیے آویدن کیا تھا اب اتنے سمیہ کے بعد بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سہارا انڈیا کی طرف سے لوگوں کے فسے ہوئے پیسے اب مل رہے ہیں اور دس ہزار کی پہلی قصد جاری ہو چکی ہے سہارا انڈیا کے دوارہ اب بیاس صحیح لوگوں کے پیسے مل رہے ہیں جیہاں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان نیوزوں میں جو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ دوستو سچ نہیں ہوتا سچ یہ ہی ہے کہ دس ہزار کی ہنڈی دی جاری ہے چاہ آپ کے وہاں پر دس لاکھ ہیں یا بیس لاکھ ہیں یا پچاس ہزار ہیں جتنے بھی ہیں لیکن یہاں پر کیول کیول دس ہزار ہی پروسے جارے ہیں تو دوستو آگے خبر یہ ہے کہ اب ریفنڈ پرکریاں شروع ہو چکی ہے سہارا انڈیا ریفنڈ لسٹ اب سہارا انڈیا میں نے ایک ریفنڈ لسٹ کو جاری کیا ہے جن لوگوں نے اپنے ریفنڈ کے لیے آویدن کیا تھا ان لوگوں کے لسٹ میں اب نام دھیرے دھیرے جاری ہو رہا ہے تو دوستو کہیں پر دھیرے دھیرے بتایا جارہا ہے تو کہیں پر کچھ بتایا جارہا ہے سہارا انڈیا ریفنڈ لسٹ 24 جاری ہو چکی ہے اس لسٹ میں نمیشک اپنا نام چیک کر سکتے ہیں سہارا انڈیا ریفنڈ لسٹ آپ کے لیے بھی بہت ہی مہت پور مانی جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کا نام ریفنڈ لسٹ میں سامل کیا گیا ہے تو آپ کو پکا پیسہ ملنے والا ہے ریفنڈ لسٹ میں جاری نام والے اپنی راشی لینے سے ونچت نہیں رہ سکتے یہاں دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے تو دوستو یہ میڈیم آئی خبر اپنے آپ میں بہت ہی حاصل پد ہوتی ہے کیونکہ اس وقت نویشکوں کے جو حالات ہیں وہ آسمان سے گرہ اور خجور میں اٹکا والے حالات ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نویشکوں کے لیے جو اس وقت یہ پورٹل چالو کیا گیا ہے یہ پورٹل کیول سہارا کی ان سوسائٹیوں کے لیے چالو کیا گیا ہے جو سوسائٹیوں کی چار اکائیاں ہیں ادر جو چٹفن اکائیاں ہیں ان کا ابھی کچھ نہیں ہے وہ سب گول مٹھا ہیں تو دوستو ان چار سوسائٹیوں کے نویشکوں کے جو یہاں پر آویدن سمیٹ کیے جا رہے ہیں آن لائن پرکریا کے دوارہ تو دوستو یہاں پر نوی پرتیست نویشکوں کے بانڈ جو ہے ریجیکٹڈ آفسن میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس میسیج بھی آ رہے ہیں تو اب دوستو ایسے میں جو بات سامنے ہمارے نکل کر آ رہی ہے وہ یہ سامنے نکل کر آتی ہے کہ وہاں پر سہارا کے جو آفس ہیں وہاں پر دھاندلے بازی کی گئی ہے سہارا نویشکوں کو جو ڈوکومنٹ دیئے ہیں ان ڈوکومنٹ میں انہوں نے بہت ہی تروٹیاں کی ہیں اور وہ تروٹیاں اب سرکار نویشکوں کے متھٹ تھوپ رہی ہیں تو دوستو سرکار کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کس طریقے سے نویشکوں کا سہارا انڈیا کی برانچوں میں سوسن کیا گیا سہارا صبرت رائے تو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن دوستو ان کے خود کے چلائے گئے قانون کے آدھار پر جو ڈوکومنٹ تیار کیے جاتے تھے وہ ہی نویشکوں کو دیے جاتے تھے آج ریپنٹ پرکریاں میں وہ بادہائے آ رہے ہیں اور اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سہارا صبرت رائے جب جیل میں تھے تو اس وقت سہارا کے برانچوں کے جتنے بھی یہاں پر منیجر کرمچاری جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے یہاں پر خوب لوٹ مچائی کی گئی اور خوب لوٹ مچائی کا مطلب یہ ہے کہ نویشکوں نے جو وہاں نویش کیا اس نویشکوں کو اپنی جیم میں رکھا اور نویشکوں کے لوکل بانڈ دیے گئے اور وہ بانڈ وہاں پر ریجیکٹڈ ہو رہے ہیں تو دوستو یہ پیسہ نویشکوں کا جو ہے سہارا کے اپر کرمچاریوں کی جیب میں ہے اور یہاں پر وہ نویشک اپنے ڈوکومنٹ اگر آن لائن پر سمیٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ریجیکٹڈ کا اپسن کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسہ نہ ہونا بھی بتایا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے اچاری یویس کان کو دے زاوت دھنیواز جائن جائن بارت